میں سب نبیت سب تلو لبیت کوئی نبی کسے محلے دا نبی بن کے آیا کسے نبی نو اللہ رب العزت نے کسے برادری دی ہدایت واسد مبوس فرمایا کسے نبی نو اللہ رب العزت نے ایک شہر دا نبی بنا کے بھی دیا ایک ایک وقت دے اندر دو دو اور تین تین انبیاء بھی تشریف لکے آئے جس طرح کے یوسف علیہ السلام پہ آبد والدی گرامی یقوب علیہ السلام اتہی وقت دے اندر دو نبی نو دعود علیہ السلام پہ آبد بیٹھے سلیمان علیہ السلام پہ ایک ہی دور دے اندر دو نبی نے ابراہیم علیہ السلام پہ اسمائیل علیہ السلام پہ ایک ہی دور دے اندر دو نبی نے آدم علیہ السلام پہ شیس علیہ السلام پہ باپ تے بیٹا دونوں نبی نے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام نو ڈیوٹیاں دے کے بھیجئے آکھو نبی کسی مند دا کسی شہر دا کسی براتری دا نبی ہے آخر دیواری آئی جدو خاتم الانبیات اللہ حرماللزت نے ارشاد فرمایا کہ آم حبوب کریم علیہ السلام تُسی ساری کائنات واسد نبی یا ایوہ ناسو انی رسول اللہ علیکم جمعیہ فرمایا میں ساری انسانیت واسد اللہ دا رسول بن کے آئے جڑی جڑی چیز دا اوہ خدا ہے ہر اس چیز دا مالک تے اوہ دا محدود تے اوہ دا نبی بن کے میرا دے تو ہاڑا رسول آئے نبی انسانیت نبی بن کے آئے تے قبلی والا اوہ جڑا نبیاں داوی نبی بن کے آئے بلکہ اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ فرمایا اے جاگوالیا داوی رسولے تے رب داوی رسولے قون اے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم آجد و مکہ مکرمہ دے اندر اعلان نبوت فرمایا تے لوگ حضور علیہ السلام دا کلمہ پہ پڑھ دے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ پہ فرما دنے تے اتنا اخلاق دا اثر کے لوگ سر ورکہ نادی اور غلامیا پہ کر دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر اس قدر رود لوگ محمد کلمہ پڑھن گے ساری دنیا آدھے اندر اسلام ہی نا کدرے پھر جاؤے ابو جان لو بڑی سکرے اپنی بیٹھ پیچھ بٹھا کے دارِ ارکم دے اندر بٹھا کے نوجوانوں دار اندر دواز اندر ای میٹنگ پہ کر دینے کہ آؤ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آنو میں ٹا نواز میں کو مشورہ کر گئے کافر پہ مشورہ کر دینے ابو جان سارے اندر سردارے کوئی کہنے لگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنو قتل کر دیو کوئی کہہ رہے کہ قیدی بنالو کوئی کہنے لگا کہ ملک ملک پدر کر دیو سارے اپنا اپنا مشورہ کر دیو ابو جان کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قتل کرے گا میں انہوں سو اونٹ یا تین سو اونٹ سرخ رکھ دے دیو آگا حضری نے موت شمسی نام عشق دیتا گیا کہ جنہ کملی والے آکھ علیہ السلام نماز اللہ قتل کرے گا حضرت انہوں نے فروغ رضی اللہ تعالی عنہ اسے ہی میٹ اتنے در بیٹھے ہیں اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو فرما لگے ابو جان اپنی گلتیں پکا رہا ہوں کہ تو ایتھے بیٹھے ہیں میں ہونے محمد صلی اللہ کی آئے ہوں آپ اسے مجلس دے اندر وعدہ کر کے اٹھنا چاہ رہے ہیں تُوہا وعدہ ہی اے مازاق دے نینبالیا تیرا رکھا تے مہم واللہ ہو یاسی مکمن الناس اللہ ربو لدت نے اپنے معبوب کریم علیہ السلام دیا ہی حفاظ دندہ آپ انتظام کیتا واللہ ہو خیرن حافظا ہونے میرا دل کر دائیں کہ میں پہلے قرآن بڑھا فرمیہ محمد بخشدہ کلام پڑھا اچھا بولو گے سبحان اللہ میں حضرتوں نے فروح رضی اللہ تعالی عنہ ودی سیرت تیباد چاندگوشت کرنے نے سبھی نے ایمان قبول کیتا یقین کرو میرے دل میں بے انتحاد خوشی ہے شیخ صاحب قبلہ تشریف فرمان مفتی صاحب قبلہ علمائے اہل سنت شیخ صاحب الحمدللہ روز کل بھی ایک نوجوان میں نے کہہ رہا ہی سو کہ ایک میرا یاری شایئے وہ ہر توڑی تکریر سنن سے جمعہ پڑھن بھی آجان دکھا دکھا دے اوہ ہون میں نے کہہ دے کہ میرا دل کردہ میں مسلمان ہو جاوا اور رات بڑی میرے دل کو خوشی ہوئی اور میں تحدیث نعمت دے طورت کر رہی ہے کہ میں سے سوئی دے جوڑے ہیں دی خیرات دے بڑے دن تو حضرت قبلہ کوئی عراق تو دوست کشمیر دے رہنوالا مگر عراق پہلے فون تے رابطے دے کوشش کر رہی ہے تے رات رابطہ ہو گیا تے فون کر دے کہنے لگے کہ میں جی کربل آوے چاہوں اور امام حسین تے دربار اقدس تے میزار اقدس تے میری ڈیوٹی ہے کشمیر دے رہنوالا مولا علیہ المرتضی خوابے چھ ملے آپ نے فرمایا کہ پاکستان تا تیرا عمران آسی ہے تے انو کشمیر بولا دے دکل فاطمہ دے شار سوڑا اے میرے واسطے سعادتان ہے اے میرے قریم دے جوڑیاں دے حسان ہیں میں ارض کر ریا ساں انہوں کے بار بار ایک ہے ریا ساں اے میرے سائن دے جوڑیاں دے حسان ہیں کہ الحمدللہ علیہ ظالک بشمار لوگ ایسے کہ تقریرہ سن کے نمازی بن گئے رات میں نے یقین کرو کسی حالکوردہ دوست کے ریا سی کہ میں دبائی گیا تو ہاڑی ٹیٹھ سو تقریر میں موبائل ایج کروا کے لے گیا اے میرے کمرج کے لگا جی شرابی سی شراب پیندہ سی تو ہاڑی تقریرہ سن کے روندہ ریا تو انہوں نے میرے نبکہ وعدہ کی تا میں شراب چھوڑ رہا تے جا کے آسی صاحب نے میرا سلام آکھیں کہ انہوں نے تقریرہ کئی نوجوان الحمدللہ داری رکھ لئی نمازی بن گئے یہ میرے سائن دے جوڑیاں دی خیرات ہیں الحمدللہ میں تھے بے عمل میں تھے گناگار مگر امید نہیں بلکہ یقین رکھنا ہوا کہ انہ نوجوانہ دے صدق اللہ میری بخش ضرور فرما دے گا حضرین موتشم آؤ مڑ واپس چلئے اتحادی سے نعمت توڑتے کر رہے ہیں اللہ نعمت دے گا افرودہ چرچک کرنا چاہیے تاکہ اوڈہ شکر ادا کر کے غور کوشش کی تیجابیں اللہ کریم نے رجا پرمائے یریدون یتبیون اللہ یریدون اللہ اللہ بی افواہی اللہ مدیم نوری ولہ کری اللہ کیا فروں کہ در ترجمہ میں حضر عمد اللہ نے فرمایا کہ آپ فرما دے گا ہر دم روی مدیم اوہ خیال تیرے مدیم اوہ مدیم روی کچھ سجدہ مدیم مدیم اوہ مدیم اوہ مدیم مدیم اوہ مدیم 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 اللہ مدیم 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 نیر محمد اپنے یاردیاں حفاظتہ دے زمین پہ لے دائے نو جوانے در کا پھر رات میں عدی بیلے بیٹھ کے کملی والے دے قتل دا پروگران پہ بنا دینے اوہ در اوہ کملی والے نے اپنے حجرے دیندر سجدے جسار رکھے آئے کملی والے رو کے لہ دی بار کٹھ میں عرض کر دینے عرض کی دیا اللہ میں پتھر کھا کے غلام پیاں بنا نہ آؤ میں دیکھا لہا تھا کے کلمیں پیاں پڑا نہ آؤ عرض کی دیا اللہ میں کھولے آتے پیاں ترنا آؤ عرض کی دیا اللہ کنے آتے پیاں ترنا آؤ عرض کی دیا اللہ میں بھی لان پر کے غلام بنائے نہیں عرض کی دیا اللہ میں سوکے ببر کے تیرے کلمیں دے سائے تھلے لے کے آیا آؤ عرض کی دیا اللہ چوندرین نو مار دے میں عرض کی دیا اللہ قدو تک میرے گولامانوں مارا پیندیاں رہن گیا قدو تک میرا بلان روندہ رہ گا قدو تک امار بینیاں سرنوں مارا پیندیاں رہ گیا قدو تک میرا سوہے پر روندہ روے گا عرض کی دینلی چھاچا والے آو کابرد دادے نے دینڈے سھوٹے والے نے عرض کی دیاں لاؤ میرے گولام پڑے مشکین نے عرض کی دینلی چھاچا دیاں مارا کاب جی اوہ ڈنڈے سوٹے والے نے ایک سوٹے والا مینو ہی دے نارا اے تکتی نارا اے رسیس نارا اے رسیس اے رسیس اے رسیس ایک ڈنڈے سوٹے والا مینو ہی دے جنہوں ڈاب تفیق دیتی ہے بولے سبحان اللہ ہن سانوی ایک ڈنڈے سوٹے والا دینا ہن نگاہ مصطفیٰ نے سارے مکہ دا تجزیہ کیا جائزہ لیکن اپنے حضور نے ویکھیا کہ مکہ دے در دو ہی بندے نے جڑے چودری تڈنڈے سوٹے والے ابو جہل ایک عمر فارو اے دونے جنہوں کو سارے مکہ دا دائے ہن خیال محبوب کیے کہ اے نہ دوہ بھی چھو ایک کاجے ابو جہل دنام عبر بن حشام اے دنا عمر بن خطاب ادینات میں نے سر ورے کا انات میں سجدے چھو سر رکھے آئے سر رکھے آئے کاملی والے دعا پہ کر دینے اللہ اے دنی اسلام ابو عمر بن الخطاب او عمر بن الحشام اونے دبالی پہ کر دینے نہیں چھاتھ والے آو اسلامنو عزت دینی آو یا عمر دے دے یا عمر دے دے یا عمر دے دے تیر یا دعا ماں تُو صد کے جواب کسے باؤس دی آشی کہن دے محمد جو رو کر دعا ماں گی تے ہیں محمد جو رو کر کدے کدے تے رہتے میرے لئے بھی دعا ماں کی دیا نے پھر پڑ لو محمد جو رو کر گلامہ بیٹھے نے ہو دی دعا دی کسان ایرد کراؤ اللہ نے پرمہ الا فالات کسا کاملہ ہو اللہ نے پرمہ کملی باؤلی آؤ اپنے گلامہ لی دعا کر آکر تیری دعا یہ جڑی تیرے غلامان سکون دے دیئے تیری دعا تیرے غلامان دے سینین سکون دے دیئے کملی والے غلامان دعا کر دنے محمد جرو کر دعا انج پڑھو گے تو میں میں نہیں پڑھ دا پڑھو گے تو میرے سفر دا مولو پا دیا کرو گے میں بولا تو ہنو ماشاء اللہ میں نے پتا ہے کہ ماشاء اللہ تو فاؤں دا ہے پر تسی بول دے تو میں نو بڑھا لے تو پڑھو گا ہو جائے رن کے پڑھ لئیے محمد جرو کر جو دعا والے پیانڈے پیان گیا کئی نوجوانوں نے بڑا یاد ہے کہ میں قدر یا کھاسی کہ میں ایک دن حضور دیا دعا ماہ سونا ہوا گا کہ آجے تک لوگ میں نے پرچی بھی دینے جی حضور دیا دعا ماہ سونا ہو انشاء اللہ کسے دلے تو ہاڑا ماہ علامہ اتار دے ماں گا کہ حضور دیا دعا ماہ سونا ماں گا کہ او دی دعا دی شان آجے بعد مل گئے پڑھ لو محمد جرو کر ہتھ بلند کر کے مدینہ تک آباد پو جا دیو محمد جرو کر دعا ماں گتے ہیں خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں کبھی بیٹھ کر ایلہی کرم کر دے امت پہ میری وہ اور کیا اس کے سوا مانگتے ہیں کاؤ نے دیوالی نے روکی ارد کی دیا دی رات ارد کی دیا اللہ کہ اسلام عزت دے نہیں آؤ یا میں نے عمر دے دے یا عمر دے سبحان اللہ سبحان اللہ عمر دے دے یا عمر دے دے صوفیاء نے بڑے پیار دے گا لکھئے صوفیاء ارشاد فرما دنے جی کملی والے دعا فرما دے دیوالی یا عمر دے دے ابو جال حابی بڑے دے دکھیں جی کملی والے دعا فرما دے کہ دانے آؤ ارشاد فرما دے دیوالی اور فرما دے دیوالی کے پیارے لکھئے جی کملی والے دعا فرما دے اللہ فرما دے دیوالی صوفیاء فرما دیں اللہ نے ارز کی تھی یا اللہ یا میں نے عمر دے دے تھے یا عمر دے دے تو تو آوازیں جڑا پہلے مانگے ہیں اوہ دے مانگے موخت میں نبوت ہو یا شان رسالت ہو موخت میں نبوت ہو یا شان رسالت ہو لبائک کناروں سے دشمن کو بگاؤں گا